سورتوں سے پیدا ہوتا ہے ان تین میں سے کوئی ایک سورت بندہ اپنا لے اختیار کر لے اس میں شرک آ جائے چاہے وہ سورت وہ مچھر کے پر کے برابر اختیار کرے یا ایک پہاڑ کے برابر اختیار کرے دونوں برابر دونوں ہولناک ہیں دونوں خطرناک ہیں دونوں تباہ کن ہیں تین سورتوں میں سے ایک سورت ایک ہے اللہ کی ربوبیت میں شرک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک اس کا معنی ہے یہ کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ پوری جو کائنات ہے کائنات کی ہر چیز ہمیں دکھائی دے یا نہ دے اس کا خالق اور مالک کون ہے اللہ رب العزت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے توحید ربوبیت کہ یہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور اس پوری کائنات پر عمر حکم اور آرڈر کس کا چلتا ہے صرف اللہ رب العزت کا جو تغیرات ہو رہے ہیں تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ کس کے عمر سے ہو رہی ہیں اللہ کے عمر سے کوئی غریب ہے تو کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے کوئی مالدار ہے تو کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے کوئی بیمار پڑتا ہے تو کیوں بیمار پڑتا ہے اللہ کے عمر سے شفا کس کے حکم سے ملتی ہے اللہ کے حکم سے یہ ایک ذرہ اس کا خالق کون ہے اللہ رب العزت یہ آسمان ان کا خالق کون ہے اللہ رب العزت یہ عقیدہ ہونا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کی خالق میں یا اس کے عمر میں آپ نے کسی اور کو شریک کر لیا کہ مثلا فلان بابا جی اولاد دے سکتے ہیں ایسے عقیدیں موجود ہیں فلان بابا جی اولاد دے سکتے ہیں وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ پھرتے ہیں چھوٹے سروں والے ان کے سر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں مشہور یہ ہے کہ یہ یہ بابا دولے شاہ کی پیداوار انہوں نے پیدا کی ہے سندھ میں تھٹھا کے قریب ایک قبر ہے وہاں عورتیں آتی ہیں اور اس قبر والے کی شرمگاہ کو سجدہ کرتے ہیں عقیدہ یہ ہے کہ یہ اولاد دینے پر قادر ہے یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کی خالق یا اس کے عمر میں کسی کو شریک کر لو بچہ بیمار ہو گیا فلان درگاہ پر لے کر چلو فلان بابا جی شفاہ دیں گے یہ شرک ہے یہ کہہ یہ شرک فی ربوبیت ہے کہ یہ خلق و عمر اللہ کا فرمان ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی خلق ہے اور اس پوری کائنات پر اللہ کا عمر چلتا ہے اس خلق اور عمر میں آپ اللہ کو اکیلا جانے یہ توحید ہے اور اس خلق و عمر میں کسی چیز میں آپ نے غیر اللہ کو شریک کر لیا ہے وہ شرک ہو جائے گا خزانے کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ داتا جی خزانے دیتے گنج بخش ہے یہ اللہ کی اللہ کے عمر میں شرک ہے اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ کے عمر سے مالدار خزانہ کی چکمی رہا ہے تو وہ اللہ کی دین ہے آپ کہیں کہ لاہور کی فلان سرکار خزانے دیتی ہے یہ شرک ہو جائے گا جس میں یہ عقیدہ آگے بیڑا خرق ہو گیا اس کا عقیدہ فاسد ہے اس کا دل فاسد ہے اب وہ دنیا بھر کے سارے عمل کر لے ساری نیکیاں کر لے اللہ قبول نہیں کرے گا وہ توبہ کرے اس وقت تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا جب تک اس شرک کو نہ چھوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارش برسی یہ سفر ہدیبیہ کا واقعہ بعض لوگوں نے کہا یہ بارش فلان ستارے کی دین ہے حالانکہ اللہ کی نعمت اللہ نے برسائی انہوں نے اسے خیر اللہ کی طرف منصوب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے وحی بھیج کر آگاہ کیا کہ جس جس نے یہ کہا ہے وہ سب کے سب کفر کی وادی میں داخل ہو گئے وہ سب کافر ہو گئے اس ایک بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان تعدہ کر دیئے اسی بارش نے کچھ بندوں کو کفر میں دھکیل دیا جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی دین ہے ان کے ایمان تعدہ ہو گئے اور جنہوں نے کہا کہ یہ فلان بابے کی دین ہے فلان ستارے کی دین ہے فرمایا کہ اس ایک جملے سے ان کا سب کچھ برباد ہو گیا اور وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گئے اب ہمارے ہاں جو عقیدے ہیں کہ فلان مشکل کشا ہے یہ اللہ کے عمر میں شریک نہیں ہے مشکل کسی کو آ جائے تو ٹالنے والا کون ہے اللہ رب العزت ہم کہیں کہ فلان مشکل کشا ہے یہ اللہ کے عمر میں شریک نہیں ہے ہم کہیں کہ فلان بگڑی بنانے والا ہے کسی کا کوئی معاملہ بگڑ جائے سنوارنے والا کون ہے اللہ رب العزت ہم کہیں کہ فلان بگڑی بنانے والا ہے فلان حاجت روا ہے یہ شرک نہیں ہمارے میڈیا میں یہ نشر نہیں ہوتا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا آپ سنتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا کتنا گندہ عقیدہ ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی دیتا ہے خواجہ بھی دیتا ہے آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا اللہ کو بھی نکال دیا ابو جہل کا بھی عقیدہ نہیں تھا ہم سنتے ہیں اور جھومتے ہیں حالانکہ گندہ ترین شرک ہے خنازت شرک تو میرے بھائی پھر یہ قلب اور یہ باطن کیسے سمرے گا کیسے پاک صاف ہوگا اور وہ کامیابی جس کا ہم نے ذکر سنا جس کو دین کامیابی کہتا ہے وہ تو اسی نکتے پر موقوف ہے قد افلح من تذکہ کہ کامیاب صرف وہ ہوا ہے جو اس کو پاک صاف کر لے ہر قسم کی غلاست سے ہر قسم کی گندگی سے ہر قسم کی محل کچائل سے ہر قسم کی سیاہی سے اس کو پاک صاف کر لے تو ایک تو شرک یہ صورت ہے دوسری صورت میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں معبود کون ہے عبادت کے لائے کون ہے جو کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا اللہ الا اللہ کا معنی کیا کہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی اور اگر آپ کسی کو معبود بنا لیں کہ فلان معبود ہے فلان کی قبر پر سجدہ ہو سکتا ہے اور فلان کے مزار پر سجدہ ہو سکتا ہے فلان مزار کا تواف ہو سکتا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس فلان کو شریک کر لی پھر توحید کہاں رہی یہ شریک ہے اگر آپ کا عقیدہ یہ بن جائے کہ فلان درخت پر دھاگے باندے جائیں فلان درخت پر کپڑوں کی پٹیاں باندی جائیں تو مشکلیں حل ہوتی ہیں اس درخت کو معبود بنا لیے اِنَّا دِ اللَّهِ وَإِلَّا اس درخت کو قرآن حکیم کا پہلا عمر کیا ہے پہلا آرڈر قرآن پاک کا اے لوگو تم عبادت کرو صرف اپنے پرورتگار کی اپنے رب کی سورہ فاتحہ میں کیا بھی قرار کرتے ہیں ایاک نعبدو ایاک نستعین اے اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ سابقہ تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے ایاک نعبدو ایاک نستعین یہ پورے دین کا مدار ہے کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی نہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور کسی سے نہیں اقرار آپ کرتے ہیں دن میں کئی بار کرتے ہیں اور پھر آپ کسی اور کو پوجھیں کسی قبر پر دیا جلائیں چادر چڑھائیں پھول چڑھائیں یہ سب شرک ہے میرے بھائی شرک ہے دیا کیوں جلاتے ہیں چادر کیوں جڑھاتے ہیں پھول کیوں جڑھاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ معمولی چیزیں معمولی نہیں ہیں یہ تو بہت سے شرکوں اور بہت سے نحوستوں کا منبع دیا اس لیے جلاتے ہیں تاکہ صاحب قبر ہم سے خوش ہو جائے کہ فلان نے ہماری قبر پر آگر دیا جلائے اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ صاحب قبر غیب جانتے ہیں اسے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اسے دیا جلانے کا علم ہے اس کا مقصد کیا ہے مقصد چادر کیوں جڑھاتے ہیں